بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں علو گوشت اس کے لئے میں نے لیے ایک پیاس کو آئل میں لائٹ ڈاؤن کیا ہے امبیس کے اندر ایک ٹی سپون لہسن پیسٹ اور ایک ٹی سپون ادھا پیس دار کے سکے ہلکا ساپی کرنے گی میں نے اس لیے تین میگم سائز کے ٹماتھے لیا وہ اس لیے میں ڈال دیگی پھر اس کو ایسے نرم ہونگے تو اس کو میں ڈرائن کرنے میں ڈالتے ہیں میں نے اس پیس کو ڈرائن کر لیا ہے اب میں اوائل میں سب سے پہلے چھکن ڈالوں گی چھکن ڈال کے اس کو دو تین منٹ کے لیے بس اس کو ہلکا صاف پھائی کرنا ہے دو منٹ کے لیے تکی کریں اسا جیسی کلیسی ہیں جو ہوا تو میں یہ والا مکچر جو میں نے گرائن کیا وہ اس میں ڈالوں گی میں نے 2 ٹی سپون دہی لیا ہے اس کے اندر میں 1 ٹی سپون ڈالوں گی نمچ ایڈ کروں گی بعد میں مجھے ضرورت ہوگی تو میں اور ڈال دوں گی ابھی میں نے اس میں ڈالنا ہے لاز میرچ پاوڈر 1.5 ٹی سپون حلدی 1.4 ٹی سپون ہے یہ اور دھنیا پاوڈر ہے 1.5 ٹی سپون اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس مکسچر کو میں یہ جو چکن ہے میں اس میں ایڈ کروں گی جس کا کلر دیکھیں جس کا کلر دیکھیں چینز ہوگی ہے اب یہ مکسچر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہیں میں نے اس میں نمک مرچ دھنیا اور حلدی پاوڈر میں سب چیزیں میں نے ڈال دیا اب اچھی طرح اس کو مکس کروں گی اب ساتھ ہی میں نے مکسچر پیاز اور ٹیماتر کا میں نے ڈرائن کیا تب وہ ہی مرسی میں ڈال دوں گی اس کا اوائل اوپر آگیا میں اس میں دو میڈیم سائز کے آلو اینے کٹے ہیں اس میں ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح بھون کے جتنا آپ کو پانی ڈالنے ہیں اس میں پانی ایڈ کریں اور اس کو دم پر پانچ منٹ کے دیوز چھوڑ دیں اور یہ بلکل ریڈی ہے اس میں آلو اچھی طرح بھون گئے اور اوائل پی اوپر آگیا اب میں اس میں پانی ڈالوں گی جتنا مجھے ایڈ کرنا ہے ملنے کے لئے ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں جتنا شربہ چاہیے اس میں پانی ڈال دیں اس کو بس پانچ منٹ کے لئے آپ دم پر چھوڑ دیں اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں آپ اس کو روٹی کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھائیں گرم مسالہ ایڈ کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے مولا پیس ملون ایڈ کریں گرمeni ایڈ کریں کمان analyze ایڈ کریں ملون آپ ایڈ کریں کنیدو